اسلام علیکم اگر آپ پاکستان میں ہیں اور ابھی تک خیریت سے ہیں تو مبارک بات قبول فرمائیے اور میری دعا ہے کہ آپ سلام پیس رہے اور خیریت رہے کیونکہ ملک کے لیے اوبرال نہ کوئی کو خیریت ہے اور دور دور تک اب سلام تھی کبھی کوئی تصور فی الحال نظر نہیں آ رہا بلومبرگ کی ایک ریپورٹ جو کہ تین دسمبر کو پبلش ہوئی تھی اس کی ٹیکنیکالٹیز چونکہ اب آپ کو صرف ڈرائے کرے گی بہترہ آپ اصول بلو باب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سٹاک مارکیٹ ہو یا فارنگ ریمیٹنس ہو یا پرڈکشن کا بڑھنا ہو اور یا لونز کے آنا اور ان کی ریشو ڈیولنگ ہو ہر جگہ بری طرح سے مار پڑ رہی ہے اور دور دور تک بہتری کا کوئی یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے ظاہر ہے کہ امکان پاکستان جو امید لگا رکھی ہے امران حکومت نے کچھ ریمیٹنس وغیرہ پہ ان پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا یہ جو حکومت کی امیدیں ہیں کہ کچھ ریمیٹنس آ جائیں گی اور اس میں بھی کمی آئے گی اور کوئی ایسی بلومبرگ کے نزدیک کم از کم کوئی امید فیلحال ایسی نہیں ہے جو کہ ایکانومی میں بہتری کی ہو جو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمنی بجٹ کے بعد مہنگائی جو ہے وہ اور بڑھے گی اور نصر جاویز صاحب نے آج ریپورٹ کیا ہے کہ اسلام آباد میں کم از کم ایٹی ایمز جو ہیں بینکوں کے ایٹی ایمز وہ بیس ہزار روپے سے زیادہ پیسے آپ کو نہیں دے رہے آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں آپ کے اپنے پیسے ہیں لیکن آپ کو ایٹی ایم سے بیس ہزار روپے سے زیادہ آپ نہیں نکلوا سکتے اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب انہوں نے اس کی ریسرچ کی کہ کیوں وہ پیسے نہیں نکلوا پا رہے تو بینک والوں نے یہ بتایا کہ پانچ ہزار روپے کے جو نوٹ ہیں ان کے ساتھ کوئی ایشو چل رہا ہے لہٰذا ہم نے ایٹی ایم مشینوں میں پانچ ہزار روپے کے نوٹ اب ہم نہیں رکھ رہے اور ہزار ہزار کے نوٹ سے اور لیمٹ ہے بیس ہزار روپے یعنی یہ کہ آپ اپنے ہی پیسے ایٹی ایم سے اب نہیں نکال سکتے یہ پہلا قدم ہے اور دوسرا قدم ظاہر ہے پھر آگے جا کے یہ ہو سکتا ہے کہ فورن کرنسی میں جل لوگوں کے اکاؤنٹس وہاں پہ ہیں وہ بھی گورنمنٹ ظاہر ہے کہ ضبط کر لے اور آپ کو اس کے بدلے میں پہلے تو یہ ہوا تھا کہ نواز شریف کے زمانے میں آٹمی دماکہ جب ہوا تھا تو پاکستان کو کرنے پڑے تھے اور اس وقت جو اوپن ریٹ مارکیٹ میں جو ڈالر کا ریٹ تھا یعنی تقریباً چوالیس روپے تھا اس وقت یعنی نائنٹی ایٹ یہ میں آپ کو جون یعنی اٹھائیس مئی نائنٹی نائنٹی ایٹ کو دماکے ہوئے ہیں تو یہ میں آپ کو یعنی اس وقت تک فریز ہو چکے تھے تو انتیس مئی یا اور تیس مئی کو ہی حکومت جو کہ فورن کرنسی اکاؤنٹ جن کے تھے ان کو وہ اوپن مارکیٹ میں چوالیس روپے ریٹ تھا وہ چھالیس روپے حکومت نے دی تھے ان کو دو روپے زیادہ اوپن مارکیٹ سے دو روپے زیادہ ان لوگوں کو روپیز میں کنورٹ کر دیا تھا لیکن وہ تانہ آج تک ان کی جان نہیں چھوڑتا یہ البتہ پاکستانی روپے ہی آپ کو انہوں نے لیمٹ کر دیا ہے بیس ہزار اور آگے فورن یعنی امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کو آپ کے فورن کرنسی اکاؤنٹ جو ہے وہ بھاقے سرکار ضبط کر کے اور اس کے بعد پھر آپ کو جو روپے دیے جائیں گے وہ آج کے ریٹ کے مطابق وہ پرافٹ میں ہوں گے یا نہیں میرا خیال ہے وہ بھی شاید قسطوں میں ہی آپ کو ملیں بیس بیس ہزار روپے کر کے تو یہ ہمارے اکانومی کے حالات ہیں اور ہمارے وزیر دفاع نے ماشاءاللہ پرویس خٹک جو کہ وزیراعلا بھی رہ چکے ہیں پختون خواہ کے اور ان کا بیان آپ کی نظروں سے بلکل گزر چکا ہوگا سیالکوٹسانہے پہ جو انہوں نے کہا کہ کوئی باطنی بچے ہیں نوجوان ہیں اور اس طرح کے لاش کسی کو جلا دیا تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے اور طلد حسین صاحب نے بھی اس پیارا بہت اچھا بھی لوگ آج کیا ہے ریفرنس کے ساتھ کہ یہ کامیاب جوان پروگرام ہے دراصل جو اب اپنے فروٹس دکھا رہا ہے اچھا وزیر دفاع جو ہے اسے طور نے بھی اس پر بہت اچھا بھی لوگ آج کیا ہے اور بتایا ہے کہ وزیر دفاع جو ہے وہ پہلے یہ وزیراعلا پختون خواہ بھی تھے میں اس میں صرف اتنا اضافہ آپ کو کروں کہ یہ وزیر دفاع ہونے کا مطلب یہ ہے جو کہ مطلب طور صاحب نے بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ آہ پروٹوکول میں آہ وہ آرمی چیف سے اوپر ہوتا ہے اچھا اب جو نومل ملک ہیں آہ وہ جب آپ کو آہ یہ منسٹر ڈیفنس جب یہ بات کر رہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہم نے فورنر کو مار دیا تو آہ وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ڈیفنس منسٹر ہے یہ اس کے نیچے آرمی آتی ہے اور آہ آہ وہ یہ بات کر رہا ہے یعنی آرمی چیف پروٹوکول میں ان کے نیچے ہے اور اس کا بوس یہ بات کر رہا ہے کہ کیا ہوا اگر کسی کو جلا دیا تو کیا ہوا آہ اب اس کے بعد گریلسٹ سے آپ نکلنا چاہتے ہیں یا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی ہم تو شورب یورپ یا امریکہ ہمارے خلاف سادش کر رہا ہے تو بالکل آپ یہی کہتے رہے آہ اور جس چیز کو آپ سادش کہتے ہیں وہ بیسیکلی رد عمل ہے ہمارے اپنے ایکشنز کا جو پاکستان کے راستوں سڑکوں اور حکومت کے ایوانوں میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں جو بیانات جاری ہو رہے ہیں اس کا ایک رد عمل دنیا سے آ رہا ہے آہ کتہ نظر اس کے کے سری لنکا نے آہ جس کا یعنی پینتیس ہزار آنکھیں آہ کچھ دھائیوں میں ہمیں ٹوٹل ڈونیٹ کی ہیں اور ہم نے ان کو ایک لاش بھیجوائی اور لاش بھی اس طرح سے بھیجوائی کہ اس میں علامہ طاہر شرفی اور باقی لوگ وہ اسی طرح سے سیلفی اپنے یعنی پوز بنا بنا کے کافن کے ساتھ لے رہے تھے جیسے وہ جلتی ہوئی لاش پہ وہ نوجوان لے رہے تھے اور جاتے ہوئی میت پہ وہ یہ کھڑے ہو کہ اپنی اس طرح سے سیلفی اور تصویریں ہمیں میت کو احترام دینا بھی نہیں آتا اور خاص طور پہ غیر ملکی مہمان جس کو اس بے دردی سے مارا گیا ہے اس کی میت کو بھی ہم احترام سے واپس روانہ تک نہ کر سکے تو آہ اب اس کے بعد ظاہر ہے رد عمل میں یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے لندن میں ریڈیوز میں ٹیلیویجن میں سوشل میڈیا میں آہ پاکستان کے بارے میں اس کی ہلکی سی جھلک یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو آہ یعنی آہ بلیک لس میں ڈالنا چاہیے یورپی جونین نے جتنے بھی آہ ٹاریفز میں آہ جو ریلیف پاکستان کو دیا ہوا ہے اس کو بالکل ختم کرنا چاہیے اور پاکستان سے ہر طرح کے یعنی امپورٹس اور تعلقات جو ہیں وہ ختم کرنا چاہیے اور بیٹش جو آہ آہ کہ آئی کمیشن کے لوگ ہیں ان کا جو عملہ ہے آہ اس کو برائے نام برائے نام کر کے ان سب کو واپس بلا لینا چاہیے آہ کیونکہ پاکستان میں اب افغانستان کا اثر ہا رہا ہے اور آہ پاکستان کا نیوکلئر پروگرام جو ہے ایک دن آہ یہ کالر نے کہا آہ 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 ل بی سی پہ کے آہ آہ یہ جو آہ پاکستان کے منرسٹر ڈیفنس کا بیان ہے کہ نوجوان تھے کوئی نیجزباتی حرکتیں کر جاتے ہیں اسی طرح سے یہ لوگ ایک دن نیوکلئر یہ چلائیں گے اور یہ کہنے کے لیے کون بچے گا پھر کہ کوئی بات نہیں بچے ہیں ایٹم بم چلا دیا تو کیا ہوا یہ کہنے کے لیے بچے گا کون اور پھر ان کا حساب لینے کے لیے کون بچے گا یعنی پاکستان جب ایٹم بم چلا چکے گا تو اس کے بعد تو پھر ہم پاکستان سے حساب لینے کے قابل نہیں ہوں گے نا پھر تو ہم نے یعنی یہ یہاں پہ گفتگو یہ چل رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ پاکستان نیوکلئر ڈوائس کے ساتھ ان کے نوجوان جذباتی ہو کے اس طرح کے کوئی معاملہ کریں تو پھر رسپونڈ دینے کے لیے کوئی بچے گا نہیں تو جو بھی ہمیں کرنا ہے وہ اس سے پہلے کرنا ہے وزیر دفاع کے اس بیان نے پاکستان کے نیوکلئر پروگرام اور یہ جو نوجوانوں نے غیر ملکی کو مار دیا بہت بڑا سوالیاں نشان پاکستان کے نیوکلئر پہ اب آ چکا ہے سو پی ٹی آئی کو مبارک ہو اور اگلی بات یہ کہ اب اگر اس پوزیشن میں جہاں پہ ہم پھس چکے ہیں پاکستان پھس چکا ہے اس میں سے اگر آپ کو فنانشل ریلیف چاہیے جو کہ اب دور دور تک نہیں ہے اگر آپ کو ریلیف چاہیے جو کہ ظاہر ہے کہ ایک دم چیخ اٹھیں گے ظاہر ہے لوگ تو پھر اس کے بعد امریکہ بہادر جو ہے وہ ایک ہمارا پرانا یار ظاہر ہے امریکہ تو وہ پھر اب آپ سے تغازہ یہ کرے گا کہ کھل کر آپ نے چین کے خلاف بلکل چین کے خلاف جس طرح کھل کر امریکہ آگیا ہے وہ پاکستان سے وہ تغطیق کرے گا اور وہ مجبور کرے گا کہ آپ چین کے خلاف کھل کر امریکی کیمپ میں آئیں اور انڈیا کی بالا دستی مان کر انڈیا کے جونئر پارٹر کے طور پہ انٹی چائنا کیمپ میں پاکستان کو آنا ہوگا کھل کر آنا ہوگا پھر پاکستان کو فنانشل ریلیف کسی طرح کا آئی ایم ایس سے ورلڈ بینک سے اور سعودیہ سے بھی وہ یعنی مل سکتا ہے یہ اندازہ لگانا کو مشکل نہیں ہے کہ چونکہ ایکانومی نے نہ بڑھنا ہے نہ بڑھ رہی ہے نہ کارخانے اس صورتحال میں بڑھیں گے بلکہ جو ایکسپورٹ کے ہمارے آرڈرز ہیں اس پر مزید کمی آئے گی مزید فیکٹریاں بند ہوں گی مزید لوگ بے روزگار ہوں گے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اچھا بینکوں سے مزید لیمٹ آئے گی آپ اپنا پیسہ نہیں نکلوا سکیں گے تو پھر اس جب آپ یہ اس حالت میں پہنچ جائیں گے تو پھر ہمیں پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ہم چین کے خلاف ہر طرح کی کاروائی کے لیے تیار ہیں اور چین کے خلاف جس طرح ہم تو کاروائی کے لیے تیار ہوئے اس طرح میں آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ چینیز انٹیلیجنس جو ہے آپ اس بات پہ دوبارہ غور کر لی جائے گا کہ آپ کو دنیا کی ہر انٹیلیجنس ایجنسی کا نام تو معلوم ہے نا امریکہ میں ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے یا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی یا انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی یا برطانیہ کی ایم آئی سکس ہے یا جس طرح آئی ایس آئی ہے رو ہے ایک چینیز انٹیلیجنس بھی ہے اس کا نام آپ کے علم میں ہے کیا ہے گوگل کیجئے گا ذرا ڈھونڈنے کی کوشش کریں آہ انٹیلی اور پھر غور کریں کہ انٹیلیجنس ایجنسی کیمنس پارٹی کے انٹیلیجنس انٹیلیجنس ایجنسی ہے نا وہ یعنی مارکیٹ اکانومی کیپٹلیس تو نہیں ہے فریڈم والی آہ اس کوئی سیکیورٹی ایجنسی جس پر فلمیں بن رہی ہوں اور شو بن رہے ہیں اور ڈرامیں بن رہے ہیں وہ کیمنس پارٹی کے انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ٹوکیو سے لے کے وینیز ویلہ تک پھیلے ہوئے ہیں آہ ان کا جو فوٹ پرنٹ ہے انٹیلیجنس ایجنسی کے ان کے جو ان کی جو ٹیکنالوجی ان کا جو کہ خلاف جائیں گے تو ہمارے خیال لگ رہی ہے کہ چانہ کو اس کا علم نہیں ہے تو ہم بچوں کی دنیا میں رہتے ہیں تو بس پھر ٹھیک ہے ایک آہ جب آپ ہمارا تو بیسیکلی آہ جب ہم کوئی بھی ملک آہ مطلب ہے کہ افغانستان آہ ہمسایہ ہے آہ افغانستان کولونی ہے آہ اس پر ہم بہت خوش ہوئے تھے وہی اثرات پاکستان میں آ رہے ہیں اس پر بھی ہم خوش ہیں اور ہمارا وزیر دفاع بھی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں تو بس ٹھیک ہے پھر اس کے بعد امریکہ کے آہ شرائط پر ہم امریکہ کے اگر ساتھ جائیں گے تو پھر چائنہ سے ہم آہ اس وہاں سے جو رد عمل آئے گا وہ ہم بھکتیں گے آہ تو آہ مطلب ہے اور باید اوہ آخری بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ریشن پریزیڈنٹ ولادی میر پیوٹن آج دلی پہنچ رہے ہیں اور آہ آہ انڈیا جو ہے وہ پانچ ارب ڈالر کے ہتھیار میزائل آہ بنیادی طور پہ رشیہ سے ان کی ڈیل فائنل ہونے جا رہی ہے آہ یہ وہ ڈیل ہے جو امریکہ جسے آہ نے حال ہی میں ترکی پہ سینکشنز لگائی ہے کیونکہ ترکی نے یہی میزائل پروگرام رشیہ سے لیا تھا انڈیا جو ہے وہ یہ کام کر کے بتا رہا ہے امریکہ کو کہ آہ آپ کے کیپ میں ہاں انٹی چائنا ضرور ہیں آہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی ہر بات کو مانیں گے اور امریکہ بھی ظاہر ہے کہ بلائنڈ آئی کر کے خاموشی سے اس ڈیل پر یعنی کہ رد عمل فوری وہ نہیں دے رہے آہ اور آخری بات یہ کہ آہ انڈیا جو ہے وہ ولادی میر پیوٹن کے ذریعے یعنی پانچ بلین ڈالر کی ڈیل کرنے کے بعد وہ افغانستان میں اپنا رول ایک دیکھ رہا ہے اور آہ نجم سیٹی صاحب کے پیڈکشن تو یہ بھی ہے کہ انڈیا آہ تالیبان کی حکومت کو پاکستان سے پہلے تسلیم کرنے کو تیار ہے اس لیے کہ انڈیا جیسے ہی تالیبان کی حکومت کو تسلیم کرے گا اور ہم نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہمیں تو پیجے سے جکڑا ہوئے نا انڈیا کر جائے گا اور ہم نہیں کر پائیں گے تو اس کے بعد آہ تالیبان کا رویہ بھی ظاہر ہے کہ ہم سے آہ اور انڈیا کے آہ مقابلے میں انڈیا کی طرف زیادہ فرنڈلی ہو جائے گا ہمارے ساتھ پیسہ نہیں رہے گا تو یہ ہیں جناب ساری کی ساری کامیابیوں اور یہ ہے مستقبل مجھے آہ مطلب ہے کہ آہ میں صرف اور صرف اتنی دور ہزاروں میل دور بیٹھ کے آہ دعائی کر سکتا ہوں اور بارش بڑی تیز ہو رہی ہے سو میں بھی اپوی لاہو کو ختم کروں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ